اسلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق بزدار ہم اپنے چینل کے اوپر زیادہ تر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کاروبار کو کیسے شروع کیا جائے آن لین کمائی کیسے کی جائے کوئی بھی دنیا کا کورس سیکھنا ہو اس کو اصل جگہ سے کیسے سیکھنا ہے کمپنیز کی معلومات کیسے لینی ہیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ جتنا بھی یہ انٹرنٹ پھیل رہا ہے نا تو جو کم پڑا لکھا غریب انسان ہے اس کو لوٹنا بڑا آسان ہو رہا ہے تو بڑے بڑے اس طرح کے سکیمرز بھی ہیں وہ غریبوں کو لوٹ رہے ہیں پیسہ کٹھا کرتے ہیں ان میں لہسانی گروپ کے نام سے ایک کمپنی تھی بی فار یو کے نام سے ایک کمپنی تھی جس نے پانچ لاکھ لوگوں کو لوٹا اور پانچ لاکھ لوگوں کو لوٹنے کے بعد اس کمپنی کے نے کہا کہ یہ کمپنی ہی بند ہو گئی ہے نیب میں اس کا کیس چل رہا ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے دوزار اٹھارہ میں دوزار انیس میں دوزار بیس میں دوزار اکیس میں مسلسل عوام سے کہا کہ یہ دو نمبر پونزی سکیم سے بچو اس میں آپ کے پیسے ڈوبیں گے لیکن لالچ لالچ ہوتی ہے میں نے ایک سروے کی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اور لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیوں لوگ بی فاریو انیویسٹ کرتے ہیں تقریباً ایک ہزار لوگوں نے اس کا جواب دیا بارہ سو لوگوں نے بلکہ اور زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ لالچ ہوتی ہے اور کم پڑھا لکھا ہونے کے وجہ سے زیادہ تر لوگ ٹارگٹ ہوتے ہیں تو دوستو یہ جو پونزی سکیم بی فاریو ہے مطلب لوگ وہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پرانی کمپنی ختم کر دی اب نئی کمپنی لانچ کر رہے ہیں تو یہ جو فرادیا ہوتا ہے نا اس کی سوچ یہ ہی ہوتی ہے کہ بس لوگوں کو لارہ لگاتے رہو جہاز بنا رہے ہیں جی ہم لوگ ائر لینڈ لانچ کر رہے ہیں ادھر کا لارہ لگایا ریل سٹیٹ لانچ کر رہے ہیں ادھر کا لارہ لگایا اس کے بعد جناب ہم تو ٹرانسپورٹ کمپنی لانچ کر رہے ہیں ادھر کا لارہ لگایا کل مجھے ایک دوست نے بتایا فیضہ فادوینا ایک کڑی بس میں جا کر بی فاریو والے تصویریں بنانے لگے کہ یہ ہماری بس آ رہی ہے وہ بس کے مالک نے ان کو اٹھا دیا جب ماما کم کر کڑی ویڈیو پڑھانا لگے ہو تو ان کے زیادہ تر پروجیکٹس یہی جھوٹ اور سکائم والے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بس یہ آپ کا پیسہ پکڑا اور آپ کا پیسہ دوسروں کو دیا پچھلے دنوں نے ایک فراد جو ہے نا ایک خود سے خود سے خود سے پروگرام کیا خود کو خود ہی وار دے دیے یعنی ایسی کمپنی جس کو کوئی جانتا نہیں تھا اس کو چار وار دے دیے خود دے دیے نا خود دینے تھے اور بڑا پریزیڈنٹ کو نام کو بلیک میل کیا یوز کیا اس کی اوپر میں نے کمپلینٹ بھی کی ہے کہ جب پریزیڈنٹ کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ بچارہ نہ تو شو میں آیا نہ کوئی لوگ آئے تھے بس ایک آدھ بندوں کو پکڑا کے خود کو وار کیلئے چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا ڈالی تاکہ غریب لوگوں کو پاگل بنا سکیں لاسانی گروپ کا بندہ بھی یہی کرتا تھا گورنر سے منتیں کرنی میرے ساتھ تصویر کھینچو کوئی بڑے وزیر کو گھر پہ کھانے پہ بلایا یہ فراد یہ انسان کی یہی ذہنیت ہوتی ہے تاکہ چھوٹے ذہنوں کو غریب ذہنوں کو پکڑا جائے ان کو ظلیل کیا جائے تو میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وی فار یو جو گروپ ہے اس کا نام انہوں نے بھی ایس آر گروپ رکھا ہے پرانا نام بدل دیا ہے آپ میں سے جتنے لوگ نیب میں جا سکتے ہیں جائیے کنزیومر کوٹ میں رپورٹ کیجئے کنزیومر کوٹ میں کیسے رپورٹ کر سکتے ہیں نیب میں کیسے رپورٹ کر سکتے ہیں آپ کی سٹی میں نیب کا آفس ہے اس میں جائیں اپنے پیسے واپس لیں چپ ہرگز مت بیٹھیں پانچ چھے مینے ہو گئے آپ اگر چپ بیٹھیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب انہوں نے کمپنی ختم کر دیا کل آپ کیا کہیں گے کون سی کمپنی آپ سے پیسے لے کے گئی تھی بیواریو آپ سے پیسے لے کے گئی ہے وہ تو کہیں بیواریو تو ختم ہو گئی ہے پھر کیا کرو گے تو یہ تو اس طریقے سے نا فراڈیا کا کام یہی ہوتا ہے عدارے جانتے ہیں کہ کس طرح کا فراڈ کریں لیکن عدارے جب پکڑیں گے تو یہ سارا خزانہ آپ کی طرف تو نہیں آئے گا عام عوام کی طرف تو نہیں آئے گا آپ کے پاس پیسے لینے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ وقت پہ نیب کے پاس جاتے اور نیب پلی بارگین کرتا پلی بارگین کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے امثال کے طور پر اگر ایک سو انیس ارب روپیہ لوٹا ہے نا لوگوں کا آپ کا ایک سو انیس ارب روپیہ چرایا ہے یعنی آپ کو جھوٹ بول کے آپ سے پیسے لیے اس ایک سو انیس ارب میں سے کم سے کم انیس بیس ارب تو یہی ڈانس پارٹیوں میں لگتا رہا مختلف جو ہے نا سنگرز کو بلاتا رہا اور آپ لوگ بھی جا کے مزے کرتے رہے ٹھیک ہے نا ان کو دیئے ہیں انہی سو انیس ارب میں سے اچھا خاصا پیسہ یہ جو ان کے ٹاپ لیڈ ہیں نا یہ جو ان کے ہر جگہ چمچہ گیری کر رہے ہوتے ہیں فراڈ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں جن میں سے بہت سے اب خاموش ہیں کچھ یوٹیوبرز بھی ان کے ساتھ ہیں وہ بھی خاموش ہیں تو ان لوگوں نے بھی اچھے خاصے پیسے لیے تو اچھا خاصا پیسہ وہاں پہ چلا گیا پھر اس کے بعد ان کے سی ایو کے ساتھ ابھی بھی کچھ فراڈی ہیں کچھ یوٹیوب چینلز کو وہ پیسے دے رہا ہے تو وہ بھی بول رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کمپنی نہیں ہے یہ ایسے جیسے لگتا ہے کوئی ڈھابا ہو وہاں پہ ہر مندہ جا کر اپنی چاہے آرڈر کر رہا ہے کوئی پروسٹس نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی ریگولیشن نہیں ہے کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا تھا یہ بی فار یو کا ہی ہے اور یہی فراڈی ہیں جنہوں نے پہلے پانچ لاکھ لوگوں کو لوٹا ہے ان سے بچو اگر آپ پڑے لکھے نہیں ہیں تو آپ کے لئے بہترین کام یہ ہے کوئی فیزیکل یعنی کوئی آن لین کام شروع کریں اپنے علاقے میں آپ کے پاس اللہ پاک نے آپ کو پیسہ دیا ہے آپ پر کرم ہوا ہے تو آپ کسی نوجوان پر خرچہ کریں کسی کو پڑھا ہے کسی کو دکان کھول کے دیں کسی کو گاڑی کھول کے دیں کسی کو اوبر کی گاڑی کھول کے دیں اگر آپ تھوڑے سے پڑے لکھے ہیں تو آپ سٹاک ایکسچینج بگرہ کو سیکھنا شروع کریں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں ان پیسوں سے آپ اچھا کمپیوٹر لے لیں اس کمپیوٹر سے آپ یوٹیوب ایک اچھا انٹرنٹ لگوا لیں وہاں پہ آپ سکل سیکھ لیں فری لانسنگ کرنا سیکھ لیں ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا سیکھ لیں اگر آپ کو اللہ پاک نے بہت پیسوں سے نوازا ہے ایک گرون کیمرہ لیں ایک اچھا کیمرہ لیں پاکستان کے گاؤں گاؤں شہر شہر کے جو وہ لاغ ہوتے ہیں ویڈیو لاغ وہ بنایں اور اس کے علاوہ کیا بولتے ہیں فوڈ سے ریلیٹڈ کام کریں اگر آپ کے پاس پھر بھی وقت نہیں ہے تو آپ اپنا پیسہ نیشنل سیونگز میں رکھیں کسی بینک کے میوچول فینڈ میں جا کر انویسٹ کریں یہ پونجی سکیموں میں پیسے مت لگائیں اس میں آپ کے پیسے ڈوبیں گے اس کے علاوہ اور اس کا کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں ہے کچھ یوٹیوبرز یہ کہتے ہیں کہ یہ سکیم ہے ہی دو سال کے لیے تو پیسے لگو پیسے نکالو دو سال بعد بھاگ جائے گی تو کیا آپ کا ضمیر یہ مانتا ہے میں جو سمجھ نہیں آتی ہمارے ضمیر مر چکے ہیں کہ میں تو پونجی سکیم کو پیسے دے کر اپنے پیسے نکالوں بعد میں باقی جو فسے رہے ہیں پونجی سکیم میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ پیسے بناتے ہیں نیچے والے سارے غریب دوب جاتے ہیں تو اس میں ہرگز نہ انوال ہوں بس یہ بی فار یو کی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دینی تھی بی فار یو ختم ہو چکی ہے انہوں نے خود ہی ختم کر دی ہے لیکن نیب میں کیس چلتے رہیں گے باقی جگہوں پہ کیس چلتے رہیں گے جن لوگ انہیں نیب میں کمپلینٹ نہیں کی اپنے پیسے نہیں بتائے انہوں نے اپنا بڑا نقصان کر لیا ہے ابھی اگر وہ سیٹلمنٹ ہو بھی جائے تو بہت مشکل ہے ان کے لئے پیسے ملنا اگر ان کو پیسے چاہیے بھی ہوں تو ابھی بھی کنزیومر کورس میں جا کر آپ یہ شکایت کریں اور اپنے پیسے لینے کی کوشش کریں کنزیومر کورس سے کیسے پیسے لے سکتے ہیں آپ اپنے نیب میں کسے رپورٹ کر سکتے ہیں اس پہ میری ویڈیو ہے نیچے اس میں ڈسکرپشن میں وہ دیکھ لیجئے گا اور ٹاپ کومنٹ میں بھی ہوگا اللہ آپ سب کا ہمی ناصر ہو مدد کیجئے دوسروں کی خدا کے لئے اللہ جب آپ کو علم دے تو اس کو اچھے کیلئے استعمال کریں نہ کہ دوسروں کو لوٹنے کے لئے اللہ حافظ